بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس پروگرامنگ پر بگنر سیریز کا آج انیس سوان سیشن ہے اب تک اٹھارہ سیشن جو پی بی زیرو سے سٹارٹ ویتے ہوئے گزر چکے ہیں ہم جو ہے وہ اپنا سفر تیہ کرتے ہوئے لوب تک پہنچ چکے ہیں لوب کے اوپر دو لیکچر ہو چکے ہیں جن میں سے پہلا جو ہے وہ لوب کا انٹرودکشن تھا اور دوسرے لیکچر میں ہم نے سٹرنگ انکرٹینیشن کو لوب کی ملد سے دیکھا تھا آج کے لیکچر میں ہم جو ہے وہ کوئی نیا کونسپ نہیں پڑھنے جا رہے ہیں لیکن کچھ پرابلمز جو ہے وہ تھوڑی سی تھوڑی سی پچھلے لوب ون سے کمپلیکٹیڈ یا تھوڑی سی ایڈوانس ہوں گی اور اس کے اوپر کچھ ڈسکشن کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ پریکٹس سیشن جو ہے وہ پریکٹس ٹاسک جو ہے وہ کریں کا شیط کر دیں گے تو ایمفیسائز جو ہے وہ زور اسی بات پہ ہے کہ پریکٹس 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 کریں تو پہلے جو ہے لوپ ون میں بھی پانچ ٹاسک تھے پھر کنکرٹینیشن جو سٹرنگ کنکرٹینیشن کا لوپ کے ساتھ تھا اس میں پانچ ٹاسک تھے آج کے لیکچر میں بھی پانچ ٹاسک ہوں گے تو یہ اگر آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کی پروگرامنگ بہت تیزی کے ساتھ امپروو ہونا شروع ہو جائے گی برنہ لیکچر دیکھنے سے لیکچر سننے سے پروگرامنگ جو ہے وہ بس یاد رہے گی آپ کو ٹھیک ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ یاد کریں گے کسی نے لیکچر دیئے تھے آپ بلکہ پروگرامنگ سیکھ لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح لیکچر میں کیا پڑھا تھا تو سٹرنگ کنکرٹینیشن کے مطلق بات کی تھی جو کہ پہلے بھی کر چکے تھے لیکن جو بھی ان کروائی میں نے پھر سٹرنگ کے ساتھ جو سٹیرک آپریٹر ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کے مطلق بھی ہم نے دیکھا اور پھر یہ ہے کریں کا آپ کے ساتھ ایک سیشن جو ہے وہ ایک کونٹیسٹ جو ہے وہ شیئر کیا جس کے اندر یہ پروگرام سے کمبائننگ کاؤنٹنگ ویڈ کولن انکریز ایرو سائز جنریٹ آج کے لیکچر میں ہم نے ایک بار جو بڑی امپورٹنٹ کرنی ہے وہ کوئی ایسید کوئی کونسپٹ نہیں ہے لیکن کیونکہ سٹوڈنٹس خود سے ایک ذہن میں کنفیونگ بٹھا لیتے ہیں تو اس کو دور کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ کنفیونگ یہ ہے کہ لوب کا جو کنٹرولنگ ویریابل ہے that can be different and output اور لوب کے اندر کیا کام ہو رہا ہے وہ different ہو سکتا ہے یعنی جو لوب کا کنٹرولنگ ویریابل ہے وہ تو اس لیے use ہو رہا ہے کہ آپ لوب کتنی دفعہ چلانا چاہ رہے ہیں پائیں دفعہ دس دفعہ پندرہ دفعہ بیس دفعہ اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ ویلکم پرنٹ کریں اس کے اندر آپ جو ہے وہ انپوٹ لے کے اس کا سم کریں آپ انپوٹ لے کے یہ فائنڈ کریں کہ اس میں سے کونسی میکس تھی کونسی من تھی یہ بھی ہم آنے والی لیکچر میں یہ پرابلنس بھی ڈسکس کریں گے بہت زیادہ common ہوتی ہے بہت useful ہے ٹھیک ہے تو یہ important چیز جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ لوب چلا رہے ہوں ہنڈرڈ پائی اور اس میں سے output جو ہے وہ صرف دس دے رہے ہوں کسی بھی condition کو پورا کرتی ہوئی even number odd number prime number ٹھیک ہے یا ہم جو ہے وہ loop جو ہے وہ دس دفعہ چلا رہے ہوں print جو ہے وہ ہم ہزار دس ہزار لاکھ print کر رہے ہوں تو وہ different ہو سکتی ہے چیز تو دیکھیں گے programs میں بھی اس کو میں emphasize کرتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں i equal to one while i is less than equal to five print welcome i equal to i plus one so loop i پہ چل رہا ہے لیکن ہم print کیا کر رہے ہیں welcome print کر رہے ہیں اسی طرح یہ والا program دیکھیں i equal to one j equal to 10 while i is less than equal five print j i equal to i plus one j equal to j plus 10 یہاں پر اس پرنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آئی فائیو تک ہے تو شاید جے بھی فائیو تک لے گا نہیں یہ independent ہے اس سے بس یہ ہے کہ جے چکے لوپ میں ہے تو وہ بھی باربط جو ہے وہ increment ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جے آئی سے increase نہیں کر سکتا یا اس لوپ میں ہم کسی بھی ویریابل میں آئی کی ویلیو جو less than equal five i اس سے cross نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بلکہ even ہم آئی کی ویلیو بھی cross کر سکتے ہیں ایک دفعہ یعنی اگر میں یہاں پہ for example لکھتا ہوں print sorry i is equal to i plus nine اور اس کے نیچے print i کر دیتا ہوں تو i print ہو جائے گا ایک دفعہ ٹھیک ہے اس کے بعد جب اوپر جائے condition چیک ہوگی تو پھر وہ terminate ہو جائے گا تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ جو check لگا ہوا ہے while i is less than equal five یہ اسی وقت execute ہوگا جب یہ check کریں گے ٹھیک ہے اس کی میں ایک example دیا کرتا ہوں students کو کہ آپ اگر جو ہے وہ کسی بھی check post سے گزر رہے ہیں اور check post سے جو ہے نا وہ آپ somehow cross کر گئے ہیں ٹھیک ہے check post سے آپ cross کر گئے ہیں وہاں پہ کوئی چیز ایسی تھی جو کہ آپ کے پاس missing تھی یا کوئی چیز ایسی تھی جو نہیں لے جا سکتے تھے لیکن وہ نکل گئی ہے تو نکل گئی ہے اب آگے اگر کوئی check post آئے گی تو پھر مسئلہ جو ہے وہ ہوگا ورنہ ایک دفعہ check post جو ہے cross ہو گیا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بس border کسی طرح cross ہو گیا تو بس cross ہو گیا ٹھیک ہے کہ آگے checking نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ while جو ہے یہ سمجھ نہیں یہ border ہے اگر آپ نے یہ cross کر لی ہے اس وقت آئی کی ویلیو کم تھی اب آئی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو کوئی issue نہیں ہے جے کی ویلیو کا تو issue ہی کوئی نہیں ہے وہ تو آئی سے بلکل independent ہے تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی آگے چلتے ہیں practice sample task دیکھتے ہیں input table number and print the table of input number جو number input کیا اس کا table print کرنا 10 تک ٹھیک ہے بہت آسان task ہے ٹھیک ہے کیسے کریں گے i اسی طرح ہی one two ten اور یہ table number input کر لیا while i is less than ten یہ ہم نے stringed incatenation کا جو concept پڑا وہی use کر لیا ٹھیک ہے ہم variable print کی اندر بھی یہ کچھ کام کر سکتے تھے لیکن ابھی میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا آپ کو string concatenation کو ہی ذرا پکا کروانا چاہ رہا ہوں تو ہم نے کیا کیا line is equal to strtt کیونکہ number ہے تو str میں کیوں کرتے ہیں concatenation کے لیے کرتے ہیں پھر plus کیا کس کو x کو جو کہ table میں اگر آپ پہلی line دوسری line دیکھیں تو five x one five cross one اور five اور one کے درمیان میں space ہے تو آپ کو x کے ساتھ بھی left right پہ space نظر آئے گی پلس stri یہ جو one two three four ten تک چلنا ہے stri پلس پھر space اور equal اور پھر space پھر stri multiply by t یہ پہلے multiplication ہو جائے گی اور پھر str بنے گا یعنی five into three fifteen تو وہ ایک string بن جائے گی وہ string incatenate ہو جائے گی پچھلی string کے ساتھ جو left سے چلی آ رہی ہے تو ہمارے پاس جب ہم اس line کو print کریں گے تو یہ table print ہو جائے گا ٹھیک ہے اور لوگ کو terminate کرنے کے لیے i equal to i plus one یہ 10 تک چلے گا بھی اور پھر 10 کے بعد terminate بھی ہو جائے گا تو اس میں کوئی بھی خاص بات نہیں تھی سوائے concatenation کے باقی تو آئی آئی less than equal 10 i equal to i plus one ہم بار بار دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ ٹاسک ہے print number triangle کہ آپ نے جو ہے نا وہ numbers کی ایسے triangle بنانی ہے one one two one two three one two three four one two three five depend کرتا ہے input پہ کیا number ہے ٹھیک ہے تو یہ سانٹ ٹاسک ہے کیسے کریں گے n is equal to int input i equal to one s is equal to empty string ہم s is equal to one بھی لے سکتے تھے پھر اس کیس میں ہم نے پہلے print کی statement ڈالنی تھی loop میں اور پھر concatenation کر کے آگے جانا تھا لیکن ہم نے یہ اس کو empty رکھا ہے اور پہلی ہی line میں loop کے اندر کیا کر رہے ہیں concatenation کر رہے ہیں s is equal to s plus s tri اس کو میں پیچھے کافی emphasize کر چکا ہوں تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس پہلی دفعہ empty string کے ساتھ one concatenate ہوگا print ہو جائے گا اگلی دفعہ one پہلے سے ہے اور i2 ہو چکا ہے تو one کے ساتھ two concatenate ہوگے string نہیں بن جائے گی one two وہ print ہو جائے گا اگلی دفعہ s میں one two ہوگا one two میں bit string i i کی value 3 ہو چکی ہے تو one two اور three ملکے one two three اس طرح سے یہ جب تک five six seven جہاں تک بھی چلے گا یہ triangle بنتی جائے گی print number in increasing order read two integers and print number in increasing order from smaller integer to larger integer ٹھیک ہے یہ ایک تھوڑا سا different problem آیا اس سے پہلے ہم loop one میں دو problem کر چکے ہیں print n1 to n2 print n2 to n1 یعنی three سے seven تک print کریں seven سے three تک print کریں یہاں وہ کہتا ہے کہ input کچھ بھی ہو سکتی ہے three seven بھی ہو سکتی ہے seven three بھی ہو سکتی لیکن آپ نے جانا three سے seven کی طرف یہ ہے تو اس کے کرنے کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے وہ دونوں طریقے میں آپ سے discuss کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے input read کر لی کیونکہ ایک ہی line میں تھی تو ہم نے map لگایا اور read کر لی اس کے بعد if n1 is less than equal n2 دونوں چیزیں possible ہے نا کہ n1 less than equal n2 کے تو پھر loop لگا لیں while n1 is less than equal n2 print n1 n1 equal to n1 plus 1 لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر reverse loop لگا لیں n2 سے n1 کی طرف لگا لیں دو ہی چیزیں possible ہیں نا یا تو n1 n2 سے چھوٹا ہے یا اس کے equal ہے یا n2 جو ہے وہ n1 سے چھوٹا ہے یا equal ہے تو دونوں صورتوں میں یہ loop ہمارے کام کریں گے اور یہ printing ہو جائے گی ایک طریقہ ہو رہا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ بجائے while کے دو loop لگانے کے if کی condition جب لگانی ہے تو n1 n2 کو سیدھا کر لیں n1 n2 کو سیدھا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگر n1 بڑھا ہے n2 سے تو ان کو swap کر دیں یہ standard procedure ہے پہلے بھی میں نے discuss کیا ہے دوبارہ discuss کرتا ہوں کہ swapping بار بار use ہوتی ہے تو آپ swap کر لیں swapping کے لیے ایک تیسر ویریابل لیتے ہیں اور تین instructions کی معلی سے swapping کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں guarantee ہوگی کہ n1 ہمیشہ n2 سے چھوٹا ہوگا یا برابر ہوگا چھوٹا ہوگا یا برابر ہوگا تو سیدھا loop لگا لیں while n1 is less than equal to n2 print n1 n1 equal to n1 plus 1 ایک اور چیز note کریں left side پہ پہلے note کریں if اور else کس line پہ آ رہے ہیں column پہ اور while کہاں پہ آ رہا ہے اور اندر والی statement یہ سارا کچھ indent ہو رہا ہے یعنی while کی statement if کے اندر ہے اور print اور n1 equal to n1 plus 1 کی statement while کے اندر ہے جبکہ left side پہ right side پہ اگر آپ دیکھیں تو if کی statements جو ہیں وہ تین ہیں loop جو ہے وہ اس کے بعد ہے if کی تین statements ہیں وہ right side پہ indent ہوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد جب وہ کام ہو چکا ہے تو if ختم ہو گیا اب while میں آئیں گے while کی جو condition ہم نے statement جو لکھی ہے وہ left side پہ ہی کر کے لکھی ہے کیونکہ یہ خود کسی کے اندر نہیں ہے یہ indent نہیں ہوگی اس کے اندر جو دو statements ہیں وہ while کے ساتھ ہیں ان کو indent کر دیا تو اس طرح سے یہ syntax بھی ٹھیک ہوگا اور readability بھی بڑی clear آپ دیکھ سکتے ہیں کہ if کے اندر کیا ہے while کے اندر کیا ہے اور left side پہ جو کوٹ تھا اس میں while خود ایف کے اندر تھا اچھا دی print numbers in triangle triangle pattern okay so how you will do it ٹھیک ہے دی اس کو کیسے کریں گے دیکھتے ہیں دی number input کیا i equal to one s is equal to پھر اسی طرح mp string اور s is equal to s t r i print s i is equal to i plus one یہ میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا misprint ہو گیا ہے اور اس کو میں skip کرتا ہوں آگے چلتے ہیں ہم اس کو اگلے lecture میں discuss کر لیں گے ابھی میں آپ کے ساتھ یہ share کرتا ہوں single loop level 2 single loop level 2 اگلا hackerین کا task اس میں کچھ task تو وہ ہیں جو کہ repeat ہو رہے ہیں جو کہ ابھی میں نے discuss کی ہیں ٹھیک ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ lecture دیکھنے کے بعد ایک دفعہ بند کر دیں اور پھر try کریں جب نہ ہو تو پھر lecture دوبارہ کھول کے جہاں پہ code ہے وہاں سے code copy کر لیجئے گا ٹھیک ہے لیکن پہلے کوشش کریں کہ اپنی memory کو recall کریں تاکہ آپ کی memory tune ہو جائے towards programming آہستہ آہستہ ہو جائے ٹھیک ہے تو print table print number in triangle pattern low to high print counting in pairs یہ نیا پروگرام ہے print counting increasing difference یہ بھی نیا پروگرام ہے تو یہ جو table والا پروگرام ہو گیا اس کی تو میں نے آپ کو explain کر دیا بلکہ solution بھی دے دیا لیکن اس کو دیکھے بغیر آپ خود کریں print numbers in triangle pattern اس کا بھی میں نے آپ کو solution دے دیا ہے read to integers and print numbers from smaller to larger ٹھیک ہے اس کا بھی solution دے دیا ہے دو solution دیئے تھے revise کرتا جاتا ہوں ایک وہ جس میں دو while loop تھے if condition کے ساتھ اور ایک وہ تھا جس میں if کے ساتھ trapping کر لی تھی اور پھر ہم نے اکر لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو کیجئے گا read an even positive integer and print counting in pairs output کی طرف دیکھتے ہیں تو بات clear ہو جاتی ہے one two pair three four ka pair five six ka pair اور کہتا ہے input ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوگی even number ہوگا اور greater than equal to ہوگا یعنی کم از کم جو input آئے گی وہ two آئے گی تو پھر اس case میں one two output آجے گی اگر four ہوگی تو one two three four آجے گی اگر eight ہے تو one two three four five six seven eight آجے گا اب اس کو کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں میں بہت آسان سا ایک طریقہ جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ i کو one سے initialize کریں اور i کا loop لگا لیں جب تک وہ less than equal to n ہے n کیا ہے وہ جو input کیا تھا آپ نے اب print کر لیں i, i plus one print i, i plus one اور i equal to i plus one کی جگہ i plus two آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے ذرا توجہ سے سن لیں کہیں copy پہ note بھی کر لیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو کر لی جائے گا تو آپ کو confidence آجے گا انشاءاللہ تو کیا کریں گے i equal to one i equal to one while i is less than equal to n اور print i, i plus one اور اس کے میں وہ space خود ہی ڈال دیتا ہے یہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی پچھلے جو ہے وہ output کے اندر یہ چیز detail سے پڑھتی ہو سمان ہے ہو جائے گا آخری task ہے print counting in increasing difference read an integer print counting with increasing difference like one two four seven eleven sixteen تو اگر آپ اس statement کو ہی دیکھیں تو one اور two کے درمیان میں ایک کا فرق ہے two اور four کے درمیان میں three دو کا فرق ہے two three four four seven کے بیچ میں تین کا seven eleven کے بیچ میں چار کا اور eleven اور sixteen کے بیچ میں پانچ کا یہ ہی input format اور output format ہے output format دیکھ کے clear ہوتا ہے کہ سیدھا نہیں print کرنا بلکہ multilines میں print کرنا اس کی کوئی string incantination زیرا نہیں چاہیے ہاں بتا یہ ایک بس چھوٹی چیز ہے کہ یہ difference کیا ہے یہ جو one one کا جاتا تھا یہ اب کیسے کرتا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے ایک core variable میں پہ ہے i is equal to i plus one کی جگہ i is equal to i plus d اور وہ d جو ہے وہ پہلے one تھا پھر loop کے اندر اس کو بھی increment کرنا ہے تو loop آپ کا وہ ہی ہے i equal to one while i is less than equal to n ٹھیک ہے print i i is equal to i plus d d is equal to d plus one دی پہلے one تھا پھر one plus one two ہو جائے گا پھر two plus one three ہو جائے گا پھر three plus one four ہو جائے گا تو اب آپ کے loop کے اندر وہ جو simple loop ہوتا تھا i equal to one while i is less than equal and print i i is equal to i plus one اب اس میں کیا changes آ رہی آپ نے اوپر i equal to one کیا دو لائنے loop سے پہلے ٹھیک ہے input کے علاوہ پھر اس کے اندر loop کے اندر آگے print i i is equal to i plus one کی جگہ i plus d اور d is equal to d plus one ٹھیک ہے d is equal to d plus one بس تو یہ اس طرح سے آپ کا یہ output آ جائے گی چاہیے ایک لاکھ تک جائے لیکن وہ difference جو ہے وہ بڑھتا جائے گا تو یہ تھے جی آج کے پانچ ٹاسک امید ہے آپ ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے cover کر لیں گے ان کو solve کریں گے practice کریں گے اور آپ کی جو ہے loop پہ drip تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی تو ہم اگلے lecture میں اس سے تھوڑے سے مزید complex task کے ساتھ اور ایک دو چھوٹے چھوٹے سے concepts ہیں جن کو لے کے ہم چلیں گے ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ